یہ گجرات کی دھرتی معمولی نہیں ہے گجراتیوں تم اپنی تاریخ بھل گئے ہو میں تو کہوں گا کوئی کھڑا ہو جسے ارتوکل غازی بنیے نا جسے گجرات کی کوئی کہانی بننی چاہیے تاکہ یہاں کے مسلمان جانے کہ گجرات کیا تھا اور کیا کننا تھا ہے گجرات علم کا مرکز تھا آج تم بیہار بنگالی یوپیر سے امام بلاتے ہو نا سمجھے ایک وقت تھا گجرات سے امام خانے کعبہ میں جاتے تھے امامت کل یہ گجرات کی تاریخ ہے پڑھو خانے کعبہ میں جو تعلیٰ لگتا تھا نا اس کا نام تھا قفلِ خمبات کیا نام تھا قفلِ خمبات کا تعلیٰ ہوا لگتا تھا خانے کعبہ کے دروازے پر علم کا مرکز تھا خمبات اور گجرات اپنا ایران ایراک سے لوگ یہاں پر علم حاصل کرنے آتے تھے تب ہی آپ دیکھو اپنے باپ دادا سے پوچھنا گا جس کے زندہ ہو دادا پرانے دور میں جاؤ گے نہ سب سے زیادہ ہندوستان میں اسی عربی اور اردو کی سکول گجرات میں تھی راج ایسا دور آ گیا گجراتی لوگ تو اردو پڑھی نہیں پاتے ہیں صحیح بات ہے کی نہیں دن پلٹو انشاءاللہ سب پلڑے آئے گا واقعی میں گجرات میں لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے آپ کو احمد آباد میں معلوم ہے ملہ جیونی ٹیکری ایک ٹیکری کا نام ہے ملہ جیون کون ہے یہ معاملی نہیں ہے جن کے کتابوں کا حوالہ عالی حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انہوں نے احمد آباد میں آ کر کے لوگوں کو پڑھایا ہے ارے گجرات کی سلزمین تو بھارت میں وہ انمول سلزمین ہیں کہ شاہِ عالم بیمار ہو جائے تو حضور ان کی شکل میں پڑھانے آ جائے یہ پوری دنیا میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا صرف گجرات کو یہ ملا بنانے اللہ ہلا سلزمین ملکہ